السلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس آج کے ٹاپک ہے ہمارا ایفیکٹس آف ایکسرسائز آن ریٹ آف بریتنگ بریتنگ پہ ایکسرسائز کے کیا کیا اثرات ہے اثر ایکسرسائز آپ لوگ کرتے ہو تو بریتنگ کی سرح سے ایمپیکٹ ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ ہم نے بیر جی سٹارٹ کیا ہے گریٹ ٹین کا ٹیکسٹ بک ہے کھیپی گورمنٹ کا چلو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک ایفیکٹ آف ایکسرسائز آن ریٹ آف بریتنگ بریتنگ پہ ایکسرسائز کا کیا اثر ہوتا ہے اگر آپ لوگ کوئی ایکسرسائز کرتے ہو کوئی رننگ کرتے ہو کچھ اور کام کرتے ہو تو کوئی ایکٹیوٹی کرتے ہو تو آپ کی بریتنگ پہ کیا اثر پڑے گا ایک منٹ میں آپ لوگ کتنی سانسے لیتے ہو پندرہ سے بیس ٹائمز مطلب 15 to 20 ٹائمز آپ لوگ بریت کرتے ہو اگر آپ لوگ ریسٹنگ کنڈیشن میں ہو دیورنگ ایکسرسائز دیس ریٹ انکریز انسٹنٹلی یہ ایکسرسائز اگر آپ لوگ کرتے ہو یا کوئی ایکٹیوٹی کرتے ہو تو یہ ریٹ یہ مقدار بڑھ جاتا ہے یہ ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ کیا کس ہو جائے سے دیس اس ڈیو تو دیفیکٹ دیٹ مور اکسیجن اس ریکوائر فور دی اکسیڈیشن آف گلکوز مالیکیول ٹو گیٹ مور انرڈی زیادہ انرڈی آپ لوگوں کو چاہیے ہو جب آپ لوگ کوئی ایکٹیوٹی کرتے ہو کوئی ایکسرسائز کر رہے ہو تو اس کے لیے آپ لوگوں کو زیادہ انرڈی چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لیے زیادہ گلکوز کی بریکڈاؤن ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے گلکوز کے زیادہ بریکڈاؤن کے لیے زیادہ اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر اکسیجن ہمیں زیادہ چاہیے زیادہ گلکوز بریکڈاؤن کرنے کے لیے تو ہمیں زیادہ سانس ہم جلدی جلدی لیں گے تاکہ جو اکسیجن کا مقدار گلوکوز کے برکڈاؤن کے لیے چاہیے وہ ہماری بارڈی کے اندر پورا ہو سکے اور ہمارا رسپائیریٹر سسٹم مطلب ہمارا جو سانس لینے کا عمل ہوتا ہے تو اس میں کاربن ڈائیکسائٹ زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہمارے ساتھ کاربن ڈائیکسائٹ جو ہے وہ اس کا مقدار زیادہ ہو جاتا ہے جب یہ بلڈ جو اس میں سی او ٹو زیادہ ہو یہ برین میں پہنچ جاتا ہے دی میڈولا بریتنگ سینٹر میڈولا جو بریتنگ سینٹر دیٹیکٹس یہ دیٹیکٹ کرتا ہے مطلب اس کو اندازہ ہو جاتا ہے مور کاربن ڈائیکسائٹ دی بلڈ کے ہمارے بلڈ میں زیادہ کاربن ڈائیکسائٹ کا مقدار زیادہ ہے اور نرو ایمپلس بیچتا ہے مطلب ہکم بیچتا ہے قسم سے جو ہمارے ساتھ نرو ایمپلس کے طور پر بیجا جاتا ہے ڈائیفرام کو اور ریبز مسلز کو یہ ہمارے ریبز کے مسلز ہیں ان کو ایک میسیج ہے ایٹ گریٹر سپیڈ کے یہ سانس لینے کا عمل جو ہے اس کا سپیڈ توڑا بڑھ جائے سو دی سپیڈ اپ کنٹریکشن ریلیکسیشن اپ دیز مسلز انکریز اس وجہ سے ہمارا ریٹ اپ کنٹریکشن ریلیکسیشن کا ریٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے ایٹ انکریز تو اس کی وجہ سے ہمارا جو سانس لینے کا عمل ہے اور ہمارے ساتھ جو ریٹ ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے ایکسرسائز کے دوران یہ ٹائم جو ہے یہ تیس سے چاریس منٹ پر منٹ تک بھی پہنچ جاتا ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں یا کوئی اور ایکٹیوٹی جس میں زیادہ انرجیز ہوتا ہے تو ہمارے جسم میں انرجیز زیادہ چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے گلوکوز بریکڈاؤن کی ضرورت ہوتی گلوکوز بریکڈاؤن کے لیے اکسیجن کا ضرورت ہوتا ہے اور کاربن ڈیکسیٹ کے مقدار ہمارے بلیڈ میں کنسنٹرشن طرح زیادہ ہو جاتا ہے تو برین جو ہے وارڈر دیتا ہے ڈائیپرام کو اور ریبز مسلز کو اس کی وجہ سے انہیلیشن ہمارے ساتھ زیادہ ہو جاتا ہے اور ہمیں زیادہ اکسیجن کے ضرورت ہوتی ہے اور یہ بریدنگ ریٹ جو ہے یہ جو بریدنگ ریٹ ہے یہ ٹوینٹی سے فیفٹین ٹو ٹوینٹی سے ٹرٹی ٹو ٹو پورٹی تک بھی پہنچ جاتا ہے یہاں پہ کمپوزیشن آپ انسپائرڈ ائر اور ایکسپائرڈ ائر ہمارے ساتھ جو ہم ائر انہیل کرتے ہیں اور جو ائر ہم باہر ایکسیل کرتے ہیں اس کی کچھ مقدار یہاں پہ دی گئی ہے ائر کمپوزیشن اسٹیبل میں اس میں ہیں انسپائرڈ ائر اس میں ایکسپائرڈ ائر اس میں پرسنٹیجز گئون ہیں ہم جو ائر انٹر کرتے ہیں اس میں ایکسیجن کا مقدار ٹوینٹی آن پرسنٹ ہوتے ہیں کردے گے مطلب جو باہر ہیں اس کو خارج کردے اس میں 16 brat ہوتا ہےическая خورہ ویڈیوٹر ہے اس ویڈیسٹر کردے ہیں اور جو ایکسپائر کردے سسری harmon ساتھ منگی ہے اور ہم اندر لے کرجا间 ہوتا ہے اور جو ہم ایکسپائر کردے اس میں آئے کو ممتلا ہوتا ہے ٹی اپریکار اگر میں سسریonen گلائی سسٹم کی رطورس میں اس کا تیمبریش کیا ہوتا ہے ترٹی ایٹ ڈگری سنٹیگریٹ تو یہ ہم نے ایفیکٹ آر ایکسرسائز آنڈر ایٹ اور بریڈنگ کا ٹاپک جو ہے یہ کور کیا انشاءاللہ ہم اپنے نیچ لیکچر میں سٹارٹ کریں گے رسپائریٹی ڈیس آرڈرز وڈیس آرڈرز اور رسپائریٹی سسٹم سے ریلیٹڈ اس میں مختلف تین سے چار بیماریاں ہیں وہ ہم لوگ پڑھ لیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس ملتے رہے شکریہ